یہ بات بہت زیادہ سوچنے کی ہے دیکھئے ہم آپ جنت کے مساکر ہیں لیکن جنت کا سفر اسی طرقتہ ہوگا جو اللہ نے مقرر کیا ہے کسی اور طریقے سے جنت کا سفر طرق نہیں ہو سکتا تو وہ طریقہ کیا ہے کہ انسان کے اندر ریپنٹنس آئے ریپنٹنس نظامت شدید طور پر اس ریپنٹنس کے بعد اس کے اندر توبہ کے نفسیات پردہ ہو اس کا ایک حلچر اس کے اندر جاری ہو پھر اس کو دریافتیں ہوں اولا دریافتیں اللہ کی دریافت جنت کی دریافت پرشتوں کی دریافت اس طرح یہ سفر جاری ہوگا پھر اس کے اندر ایک نئی شخصیت بنے یعنی وہ شخصیت جو اللہ کی راستے پر چلنے والی جو سیاتے مستعم کو افتار کرنے والی جس کا قول اور عمل وہ ہو جو اللہ کی پسند کو بتاک ہو یہ سب ایک پروسس کے ثرو ہوتا ہے اس پروسس کے بغیر یہ آسانی ہو سکتا ہے کوئی بھی انسان دیکھئے دھلا دھلا دنیا میں نہیں آتا کوئی بھی انسان دھلا دھلا دنیا میں نہیں آتا وہ پروسس کے لئے کراتا ہے بس اور اس کو اپنے آپ کو خود بنا رہا پڑتا ہے جو سلس ایک آدمی کا انتر خود ایک ذاتی ایک پروسس جاتا ہے اب انسان بنتا ہے